دیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم تکریباً 45% سے 50% تک موجود ہوتا ہے ویترنگ آپ کو معلوم ہے ویترنگ کیمکلی بھی ہو سکتی ہے اور مکینکلی بھی ہو سکتی ہے اب سائز آف سائل پارٹیکل کی بات کرتے ہیں مطلق قسم کے سائل پارٹیکل ہوتے ہیں پیدا اس میں موجود ہیں جسے ہم گریول ٹائپ کہتے ہیں یہ کمپوز ہوتا ہے لارج منور پارٹیکل یہ بڑے پارٹیکل پر مشتفل ہوتا ہے اور اس کا سائز ہوتا ہے وہ دو نینومیٹر تک ہوتا ہے اور یہ جو گریول سائل ہوتا ہے پلانٹ ویجیٹیشن تو پلانٹ کی ویجیٹیشن ہوتی ہے گروت کے لئے یوسفل نہیں ہوتی دوسرا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے جسے کورس سینڈ کہتے ہیں سائز آف پارٹیکل جو ہے وہ کم سے کم دو نینومیٹر بڑے سے بڑا اور چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ٹو نینومیٹر جس کا سائز ہوتا ہے پانی کے اندر یہ سالمل ہوتا ہے اور کیمیکل انٹ ہوتا ہے ایجیٹیشن نہیں کرتے پارٹیکل تو جو ہوتے ہیں ان کے اندر لارج سپیس ہوتے ہیں اس کا مطلب اس پارٹیکل میں لارج سپیس ہوتی ہے اور سپیس کے اندر آکسیجن موجود ہوتے ہیں اس کا مطلب اس میں ایریشن پائی جاتی ہے اور یہ ایریشن کی وجہ سے یہ گوڈ فارکس گروت تھا پلانٹ کی گروت کے لئے یہ بہت اچھے ہوتے ہیں تیسری کہتا ہے کہ اسی موجود ہے جسے ہم سلٹ کہتے ہیں سلٹ میں سائز جو ہے وہ تقریبا 0.002 نانومیٹر سے لے کر 0.002 نانومیٹر تک کیا ہوتا ہے یہ موجود ہوتا ہے یہ راک پیگمنٹس ہوتے ہیں یہ راک سے ٹوپتے ہیں یہ واٹر مومیٹس کو گزرنے نہیں رہتے ہیں آپس میں کیا ہوتے ہیں جڑ جاتے ہیں بعض دفعہ کیا کرتے ہیں یہ بھی موجود ہے تیسری کہتا ہے کہ موجود ہے جسے ہم فائن سینڈ کہتے ہیں جس کا سائز جو ہے پارٹیکل کا وہ 0.2 سے دے کر 0.002 نانومیٹر تک اس کا سائز ہوتا ہے اس کی جو پراپٹیز ہوتی ہیں وہ ملتی جو ہوتی ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں اس کا واتر فلو بھی کیا ہوتا ہے اور یہ بھی پلانٹ کی گروہت کے لیے کچھ حد تک کیا ہوتا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں جسے کلے بھی کہتے ہیں سائل پارٹیکل کا سائز وہ کیا ہوتا ہے 0.002 نانومیٹر سے اس کا سائز کیا ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے یہ دوسری سائل سے کیا ہوتا ہے ڈیفرنٹ ہوتی ہے فیزیکلی بھی اور کیمیکلی بھی اور اس کے علاوہ یہ کلائیڈل نیچر جب اسے پانی کے اندر ملایا جاتا ہے تو جس طرح کیا ہوتا ہے وہ جیلیٹین ہوتا ہے جیلیٹین کیمیکل ہوتا ہے تو اسی طرح یہ کلائیڈل مارتے ہیں اور یہ گارہ نموہ بن جاتے ہیں تو اسے ہم کلائیڈل نیچر کا نام دیتے ہیں اور یہ واتر کی لارج اماؤنٹ کا اپنے اندر ریٹین کرنے کے عباریٹی رکھتے ہیں پھر ایک لفظ ہوتا ہے ہمارے پاس فلاکولیشن دا پراسیز آکھ کرمپ فارمیشن یہ دو نمبر کا اقصر بھی ہے انسیکیوز بھی آجاتا ہے دو نمبر کی شارٹ کوئشن اور انسیکیوز بھی آجاتا ہے کہ فلاکولیشن سے کیا ہملا گیا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جس سے کرمپ بنتے ہیں اب کرمپ کیا ہوتے ہیں کرمپ یا کلائی پارٹیکل ایگریگیٹ ٹو فارم لارج سائز پارٹیکل کلائی پارٹیکل آپس میں ملے پانی کے ساتھ اور ملنے کے بعد بڑے بڑے کیا بن گے مٹی کے ڈھیلے بن گے وہ جو بڑے بڑے مٹی کے ڈھیلے بنتے ہیں اسے ہم نام دیتے ہیں کرمز کا اور کرمز بننے کے عمل کو ہم لوگ نام دیتے ہیں ٹھیک ہے فلاکولیشن کا نام دیتے ہیں کہ یہ فلاکولیشن کا کیا ہوتا ہے وہ عمل ہوتا ہے اسی طرح جو ہے اگر اس بڑے بڑے دھیلوں کے اندر یا بڑے بڑے جو بال بن جاتی ہیں ان کے اندر سوڈیم غیرہ موجود ہو تو وہ ان کو کیا کرتا ہے ڈس انٹیگریٹ کر دیتا ہے ان کو توڑ دیتا ہے پھر ہم اسے ڈی فلاکولیشن کا نام بھی دیتے ہیں اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ کلائی سال کے اندر کیا ہوتا ہے یہ موجود ہوتا ہے نیکس کٹیگری موجود ہے اسے ہم لوم کہتے ہیں لومی سائل کہتے ہیں آسائل in which sand, silt ٹھیک ہے نا clay particles are present in more or less equal amount ایسی سائل جس میں جو ہے وہ sand particles ہوگے یا اس کے اندر جو ہے clay particles جو ہے وہ برابر مقدار میں پائے جاتے ہیں تو ہم اسے نام دیتے ہیں کہ اس کا لومی سائل یا لوم سائل کا نام دیتے ہیں اس کی پھر مختلف کلاسیز ہوتی ہیں ان میں سے پہنی کلاس یا وہ clay loom ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس لوم کے اندر clay کی quantity زیادہ ہوگی تو وہ clay loom ہو جائے گی اس طرح sandy loom اگر اس لوم کے اندر sandy particles یا sand particles کی quantity زیادہ ہو جائے گی تو ہم لوگ اسے نام دے جائیں گے کس کا sandy loom کا اور اسی طرح جو ہے silt loom اگر اس پہ جو ہے وہ silt کی مقدار جو ہے لوم کے اندر وہ باقی clay اور جو ہے وہ sand سے زیادہ ہو جائے گی تو ہم اسے silt loom کا نام دے جائیں گے تو یہ وہ particles ہیں جو سارے کے سارے ملتے ہیں اور ملنے کے بعد جو ہے وہ soil کا structure منا جاتے ہیں